نشکات سے تیسے پڑھ رہا ہوں میری آقا نے فرمایا ہوں تم بالی برابات وہ دنیا کے غریبوں آمنہ کلا تمہیں خوش خبری دیکھ جا رہا ہے وہ دنیا پھر کے غریبوں کے لئے خوش خبری ہے یاسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری کس لحاظ سے ہے ان کو خوش خبری کس لحاظ سے دی جا رہی ہے فرمایا جب اسلام آیا تب ہی اس کو سہارا غریبوں نے دیا وَسَيَعُونُ غَرِبًا جب اسلام آخر میں بلندی پہ اروج پہنچے گا تب بھی اس کو سہارا غریب دیں گے اس سے بھی آگے سنتے جاؤ ایمان والو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا اللہ قریب آخر میں اس کے تھوڑے آمان پہ راضی ہو جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب والا امیر آدمی سے پہلے امیر آدمی سے پہلے غریب آدمی پانچ سو سال پہلے جنجد کے اندر چلا جائے گا سبحان اللہ اب کوئی غریب کیسے تھا کہ ہم یہ ساتھ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی یتیمی بڑا تانہ ہے حضرت لیکن مجھے یہ جملہ قبول نہیں ہے یتیمی تانہ نہیں ہے یتیمی عیب نہیں ہے اگر یہ یتیمی عیب ہوتا تانہ ہوتا اپنے محروم کو کبھی یتیم نہ کرتا سبحان اللہ تو یتیم اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے لیکن یتیم دل چھوٹا نہ کرے غریب دل چھوٹا نہ کرے میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہمہ شنی فی زمرت المساکین اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں اللہ ایک وقت کا مجھے کھانا دے تاکہ کھانا کھا کے تیرا شکر ادا کروں دوسرے وقت میں مجھے بوک دے دے تاکہ بوک رہ کے سبر کروں اللہ تجھے یاد کروں اللہ میں دعا کرتا ہوں حسرت بھی میرے ساتھ مسکینوں کو کھڑا کر غریبوں کو میرے ساتھ کھڑا کر دینا اس لئے دنیا تھوڑی بھی ہے پرشان نہ ہوا کرے اللہ کے لئے اللہ کے نبی نے آپ کا ساتھ مات اللہ کے نبی نے آپ کی حدرتی کی غریبوں کو بھی حق بتلایا ہے امیروں کو بھی بتلایا ہے سبھی کو اپنے حقوق دیئے ہیں تو بارالا ابھی وقت نہیں ہے کہ میں کس کس موضوع کے اوپر بات کرتا چلوں دنیا کا کوئی ثبتہ آسانی ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرا نام کبھی ثبتہ آئی